کہ آپ کو قرآن دیا گیا امت کی اصلاح کے لیے آج اگر کوئی دنیا میں انقلاب جاتا ہے تو وہ قرآن ہی کے ذریعے انقلاب برپا کرے گا اور کمال اس کتاب کا یہ ہے کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ آپ بیان کریں آپ کو اثر ڈالنے کی ضرورت نہیں اثر سے یہ خود برپور ہے بیان کرنے والا کوئی ہو راستہ یہ خود نکالتی ہے کیسے سنیے صورت زمر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانی اللہ ذات نزل احسن الحدیث جس نے بہترین بات ہو داری ہے احسن الحدیث قرآن ہوتا ہے جس کے مضامین ملتے جلتے مزانی مکرر ہے تشریح میں نہیں جاتا تاثیر اس کتاب کی کیا ہے یہ گجران والا کا علاقہ ہے نا ہاں قلعہ دیدار سنگھ کا علاقہ ہے قلعہ والا توجہ جاؤں گا آپ کی فرمایا تاثیر اس کتاب کی ہے تک شائر منہ جلود الذین یخشون ربهم جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہوتی ہے ان کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں تک شائر اخش عرار رونگٹے بالوں کا کھڑا ہو جانا کبھی کبھی جب بندہ بہت زیادہ متاثر کن بات آواز سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تک شائر منہ جلود الذین یخشون ربهم پہلا اثر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اگلا نتیجہ پھر ان کے وجود ان کے دل اللہ کے قرآن اللہ کے ذکر کی درمائل ہوتے ہیں صرف ایک مقام ہی نہیں ہے آئیے ذرا رب کے قرآن کا اثر بھی دیکھ لیجئے یہ میرے سامنے ساتھوں پارا ہے پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَآ آيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ جب وہ سنتے ہیں کیا چیز مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وہ قرآن جو رسول کی درم اتارا گیا آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گئے تَفِيظُ مِنَ الدَّمَعِ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رو کے وہ کیا کہتے ہیں کیوں رو دیں وجہ کیا ہے مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ حق پہچان چکے ہیں کہ آج تک ہم کیا سمجھتے رہے اور حق ہے کیا جب پہچان چکے تو ایک دم پکار کے کہتے ہیں رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَا شَاہِدِينَ اور یہی نہیں آئیے قرآن کی تاثیر بیان تو کیجئے قرآن خود کیسے راستہ نکالتا ہے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن نومہ پارا ہے اللہ توجہ ہے آپ کی قرآن کیا کہتا ہے دوسری آیت ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُکِرَ اللَّهُمْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مُؤْمِنُ وہ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے اللہ یاد کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَجِلَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُمْ اور جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ذرا اس رب کو دیکھئے پہلا نتیجہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو نتیجہ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پھر ان کا بروسہ کس پہ ہوتا ہے وہ اللہ پہ بروسہ کرتے ہیں یہ قرآن کی تاثیر ہے یہ قرآن کا اثر ہے ہے